اسلام علیکم میں ہوں آپ نے ہواں سے نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریوٹوپ چینل نور پوائن امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ رب العزت کے کرم سے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دس محرم کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی پریشانی بعض اوقات پریشانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ چاروں طرف اندیرہ ہی اندیرہ نظر آتا ہے کوئی روشنی کی امید کوئی کرن نظر نہیں آتی لیکن کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ رب العزت نہ کر سکے کیونکہ وہ بہت بابرکت اور بہت عالی ذات ہے ہر کام ان کے کن سے ہو جاتا ہے اسمائی حسنہ میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی رکاوٹ کوئی کام ہو اور وہ دور نہ کر سکے ایسا ناممکن ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ہمارا رب ہر کام کر سکتا ہے وظیفہ کچھ اس طرح ہیں دس محرم کو عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز نوافل ادا کریں ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کوثر تین مرتبہ ادا کریں سورت کوثر 23 سپارے کی ایک سورت ہے اس کے بعد سلام پھیر کر سجدے میں سر رکھ کر پانچ بار یا غفورو یا رحیمو پڑھیں گنتی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کریں تعداد کم اور زیادہ نہیں ہونی چاہیے اسی جگہ پر بیٹھ کر رو رو کر اپنی حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی مسائل جو بھی پریشانی ہو وہ ضرور حل ہو جائے گی وظیفہ ایک بار اور رپیٹ کر دیتی ہوں دس محرم کو عشاء کی نماز کے بعد دو نوافل ادا کریں ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورت کوثر پڑھیں سلام کے بعد سر سجدے میں رکھ کر پانچ مرتبہ یا غفورو یا رحیمو پڑھیں اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنی حاجت کے لئے دعا کریں یہ تھا آج کا وظیفہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اجازت چاہوں گی اللہ پیس